جس بندے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے میں آپ کو ودا رہا ہوں اس کی زندگی چینج ہو جائے گی یہ اللہ کا وعدہ ہے سورہ انقبوت میں ورس سکسٹی فائیب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے راستے میں جہاد کرے گا چلے گا تو ہم اس کے لیے راستہ ہموار کریں گے ہم اس کے لیے راستہ کھولیں گے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 2018 میں دسمبر میں ہم نے عمرے پہ جانا تھا یہ بلال بھائی بیٹھے ہیں یہ بھی اسی طرح اگلے سال گئے عمرے پہ ایک گروپ نے جانا تھا ام القرآن یونیورسٹی نے ایک کوٹا دیا تھا کہ پاکستان سے دس لوگ آ سکتے ہیں جو دین کا کوئی کام کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ انہوں نے ہماری رہائش کا بھی انتظام کیا انہوں نے ہمارے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا اکومنڈیشن کا بھی کیا صرف ٹکٹ ہم نے لگائی یہ بھی الحمدللہ میں کافی عرصے سے اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ بھلا لیں وہاں پہ تو اللہ نے ایز بہت کیریئٹ کر دی مجھے ایک دوست نے کانٹیک کیا کہ جی عمرے کے لیے یہ کوٹا آیا ہے تو آپ جانا چاہیں گے میں نے کہا ہاں بالکل جانا چاہیں گے تو اللہ نے میرے لیے تو ایز کیریئٹ کی لیکن اب میں جو بات آپ کو سنانے لگا ہوں وہ حیصل بات میرے ہیڈ ٹیچر جہاں پہ میں کام کرتا ہوں وہاں پہ ہیڈ ٹیچر جو ہیڈ ماسٹر ہے وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں تو میں ان کے آفیس میں بیٹھا ویسی میں نے جا کے کہا کہ سر میں عمرے پہ جا رہا ہوں اور یہ کوٹا آیا ہے تو میں ایکچلی انہیں چھٹیاں دینے گیا تھا کہ شاید ایک دو دن مجھے چھٹی کرنی پڑے سردیوں کی چھٹیاں تو ہیں لیکن مجھے اس سے پہلے نکلنا پڑے گا تو وہ ایک دم حیران ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیا کوٹا ہے آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں تو میں نے جب انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ یار آپ یقین کریں میں اللہ سے سیم آپ کے علی دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے بھی بلالے تو اگر تو اس کوٹے میں کوئی جگہ ہے تو آپ میرے لیے بھی ٹرائے کریں تو میں نے اسی وقت وہاں بیٹھے بیٹھے ویٹس ایپ پہ ان دوست کو میسج کیا جو ہی ارینج کر رہے تھے اور مجھے امید نہیں تھی کہ ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ خاص قسم کے لوگ جو دعویٰ میں انوالڈ ہیں وہ جائیں لیکن جب انہوں نے سنا کہ ایک ٹیچر ہیں اور ہیڈ ٹیچر ہیں تو وہ اتنا خوش ہوئے انہوں نے کہا کہ بلکل ہم ان کے لیے جگہ کریں گے آپ ان کو بھی لے کر آئے اب وہ اتنا خوش ہوئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ان کی آنکھوں میں لٹرلی میں نے آنسو دیکھے کیونکہ ان کی دعا انہیں قبول ہوتی وہاں پر نظر آئے اور وہ کہتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی بیٹھے بیٹھے مجھے عمرہ کی آفر کرے گا اور بیٹھے بیٹھے عمرہ ڈن ہو جائے گا اور میں چلا جاؤں گا یعنی ادروائز انہیں ظاہر ہے پیسے کچھ اکوموڈیشن کے حوالے سے باقی رہنے کے حوالے سے کرنے پڑتے لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح انتظام کر کے انہیں وہاں پر لے گئے یہ ان کی ایک دعا میں سے دعا تھی اسی طرح میرے ایک اور کلیگ ہیں وہ حج کی دعا کر رہے تھے اور ماشاءاللہ حج کے لیے ایک پرپریشن کیسے کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک باکس بنا لیا اس باکس میں جتنی بھی ان کی وہ پاکٹ منی سے آتی تھی بچت یا سیلری سے آتی تھی اس میں سے فائیو تھاؤزنڈ ٹین تھاؤزنڈ جتنا وہ رکھ سکتے تھے وہ رکھتے جاتے تھے اللہ کو انہوں نے صرف انٹینڈ شو کی اور دعا شو کی اور اگلے سال الحمدللہ وہ حج پہ گئے It's all about what you pray for or what you intend for اور کتنی اس intention کے لیے آپ محنت کرتے ہیں اصل چیز یہ ہے تو اس لیے تھوڑا سا پیراڈائم شفٹ کریں اپنی دعاوی چیزیں ملنی ہی ملنی ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ دنیا کا وعدہ ہے آخرت کا وعدہ نہیں ہے دنیا کا وعدہ کافر سے بھی ہے وہ بغیر دعا کے بھی اسے مل جاتی ہے نون مسلمز آپ نے دیکھا ہے جب وہ محنت کریں گے ان اصولوں پہ چلیں گے discipline رہیں گے honest رہیں گے بلکل ملے گا اور ملتا ہے ویسٹ نے کتنی ترقی کی ٹھیک ہے اچھی بات ہے انہوں نے ترقی کی کیونکہ وہ ان rules پہ چلے جو ترقی کے تھے تو اللہ نے دیا لیکن ہدایت اور آخرت ہر ایک کے لیے نہیں ہے اس لیے ہدایت کی دعا کیجئے تو آج کا topic انشاءاللہ ہدایت ہے things that matter میں ہدایت بہت matter کرتی ہے ہمیں اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے سو سال کا ویجن بنائیں کہ سو سال بعد میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہوں میں میرے بچے ان کے بچے اور ان کے بچے سو سال بعد کیا مسلمان ہوں گے کیا ہدایت میں ہوں گے کیا دین پر ہوں گے کیا اللہ رسول کا نام لینے والے ہوں گے دعویٰ کا کام کر رہے ہوں گے کیا ہوگا سو سال بعد آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے یہ سوچنا چاہیے ہم سب کو تو ہدایت کے بارے میں انشاءاللہ میں آج آپ سے سکس سائنز ڈسکس کروں گا سکس سائنز ڈیو آر ہدایع بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ ہم سے خوش ہے یا ہم ہدایت پر ہیں ہمیں بتائیں کوئی سائنز بتائیں کہ ہم ہدایت پر ہیں تو انشاءاللہ میں سکس سائنز آپ سے ڈسکس کرتا ہوں سب سے پہلا سائن یہ ہے ہدایت پر ہونے کا کہ آپ اللہ کی طرف سے ہدایت میں ہیں کہ آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں یہ پہلا سائن ہے کہ اللہ آپ سے پلیزڈ ہے اور آپ ہدایت پر ہیں کیونکہ جو انسان دعا ہی نہیں کر رہا وہ دوسروں کو کہتا ہے میرے لئے ہدایت کی دعا کرو میرے لئے ہدایت کی دعا کرو لیکن خود اس نے کبھی نہیں کی خود اس نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے تو آپ کا کیا خیال ہے اسے ہدایت آ جائے گی اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا حسان اس پر کر دیں کو بہت ہی اس کی بات انہیں پسند آجائے otherwise بہت مشکل ہے تو سب سے پہلا سائن یہ کہ you ask Allah for hدایہ yourself اور اس کے لئے دعا ہے اور وہ دعا کیا ہے ربنا لا تزے قلوبنا بادا ازہدیتنا وحبلانا ملنو دونکا رحمہ انہا کانتا الوحاب سورہ آل عمران چپٹر نمبر 3 ورس نمبر 8 کہہ ہمارے رب ہمارے دل کو مت پھیریو جبکہ تُو ہمیں سٹریٹ پات پر لے آیا ہدایت پر لے آیا ہمیں استقامت دیجئے اور ہم تجھی سے مانگتے ہیں بے شک تُو ہی بانٹنے والا ہے تُو ہی اپنی رحمت دینے والا ہے انہا کانتا الوحاب بے شک تُو ہی سب کچھ بانٹنے والا دینے والا ہے تو یہ دعا استقامت کے لئے اور ہدایت مانگنے کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے جب بھی آپ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں جیسے آفٹر رین یا سفر کے دوران یا ازان اور اقامت کے دوران تو اس دوران اس دعا کو ضرور اپنی لسٹ میں شامل کر لیں بہت جامع دعا ہے کہ اللہ مجھے کبھی بھی میرے دل کو پھیریو نہ کیونکہ مکلیب القلوب اللہ ہے اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں